اے چندو پاٹیل کو کہنا چاہتا ہو پہلے چندو پاٹیل پہلے الیکشن جیت بعد میں ستر پرسند اور تیس پرسند کے بات کر لاسیر حسین استاد محور لگے گی چندو لگے گی مکادے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلدار ہوتا ہے میرے اوپر کیسے صحیح آردن کے معاملے میں مجھ پر الزام ہے کہ میں نے تیڑھ گھنٹہ راستہ روکا ہے کوٹ کو جائیں گے پیشی ایڈن کر رہا ہوں کوئی ڈر نہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے آپ کے لیے اسے ہزار کے ساتھ آگر آتے ہیں تو آپ کا اے بھائی لینے کے لیے ناسیر ساتھ ناسیر ساتھ ناسیر ساتھ مجھ پیشی ایڈن کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا آپ نے خود دیکھا ہے میرے کہنے سے آپ ماننا مت آپ نے دیکھا ہے مسلم چاکپل دیکھا ہے بازار میں دیکھا ہے آران جا کر دیکھا ہے آپ نے دیکھا کیسے مسائل آئے کہ یہ آخر کو اشارہ کافی آپ سمجھدار ہیں آپ دیارے بندہ نواز میں رہنے والے ہیں آپ وہ بھی واقع ہیں کہ آج مسلسل تین ساڑھے تین مہینے سے وہ شخص گلی گلی پھل رہا ہے وہ شخص آپ کے مسائل کو دیکھ رہا ہے بولیس کمیشنر سے بھاگ کر رہا ہے اب وقت آ گیا ہے آپ خاموش سیاہ صاحب خاموش خیادت کے تابے نہ ہوئے بولتی خیادت بولتا لیڈر چاہیے وہ ناصر حسین استاد ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دس تاریخ کی صبح دس میں کی صبح تمام لوگ فجر کی نماز پڑھ کے پولنگ اوپا جائیں گے اور تین نمبر پہ تین نمبر پہ ناصر حسین استاد کا پھوٹو ہے اور وہاں بھارے والی عورت ہے ووٹن مچین پر آپ اتمنان سے دیکھیں گے جہاں تین نمبر ناصر حسین استاد کی پھوٹو اور بھارے والی عورت ہے اُس بچن پر اونگلی دبائیں گے تاکہ آپ کو بیپ کی آواز کی بولتے آواز جب تک نہیں آپ اونگلی رکھیے گا ایسا نہیں ایسا بچن دبا دیا چھوڑ دیا ایسا نہیں تھوڑی دیرہ پکڑیے گا اور اس کے بعد آپ کا وہ گل جائے گا مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ یہاں ریٹھے ہوئے ہیں وہ سب ناصر حسین استاد کی حمایت اور ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں تین لنبر پر ہمارا نشان ہے تین لنبر کو دستار کی دن آپ کو باتانا ہے کہ گلبرگا کی ایکتہ بھی ہم کو باتانا ہے آج کنیاتک کے اندرے لوگ کتنے بھی باتیں کریں دے سی ام تو ہمارا رہیں گا انشاءاللہ تعالی ناصر حسین استاد کو اگر آپ جیتا کے بھیجتے ہیں میں بڑی بات تو اسٹیٹ سے نہیں کر رہا ہے کم سے کم انہوں منسٹر بنتے ہیں آپ یہ سوچئے کیونکہ ہم کالٹکس میں ہیں ہم کو کتنا دردہ مجھلن چوک پہ جو گریب لوگاں بیپار کر رہے ہیں ان کے بندے اوٹھا کے فیکر رہے تو ناصر حسین استاد کے اپر چار کےس دانے گئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے چار کےس کے کم سے کم ہم پانچ سال کوٹ کو پھرنا پڑیں گا دیکھئے میری آپ سے اتنی ہی دردمندانہ اپیل ہے آجیزانہ اپیل ہے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے درمیان مین جانی واللہ ایک بہترین نمائندہ جو خون کی آواز کو آپ کی آواز کو اسمبلی میں بہت ہی اچھے انداز میں اٹھا سکتا ہے خون کے مسائل ہم دس جلوس نکالیں گے اگر یہاں سے سپر مارکٹ تک منی ویدان زباہ تک دس جلوس نکالنا کوئی کام کا نہیں ہے ایک اگر خائد ہمارا اسمبلی میں آواز اٹھانے والا ہو بے باجی سے خون کی آواز اٹھانے والا خائد ہم کو چاہیے خمرال اسلام صاحب کے بعد خمرال اسلام صاحب واقعی شہر کرناٹک تھے اور ہم کو تاہیات ہم جب تک حیات ہیں ان کو شہر کرناٹک ہی مانتے ہیں کیونکہ گلورگاہ کے مسلمانوں میں شعور جو بیدار کرے وہ خمرال اسلام صاحب تھے آج خمرال اسلام صاحب کے حیات کے بعد وہ سیٹ جو ہے نا پور نہیں ہوئی ہے موطرمہ نے ٹوٹل ہی جو ہے نا ان کو علم نہیں ہے ان کو تجربہ نہیں ہے ان کو تعلیم نہیں ہے وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں کونسے ڈپارٹمنٹ میں ایک امیلے کے اختیارات کیا ہے آپ کس طریقے سے وہ ڈپارٹمنٹ کو اپروچ ہو سکتے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں اور جو اردگرد لوگ ہیں ان کے ان کو بتانا چاہتے ہی نہیں ہے اس لیے کہ اگر وہ میڈا موچیز جان گئے تو بھر ان کا معاملہ خراب ہو جاتا تو اس کشمہ کشمے ہم عوام جو ہے نا پوری جو ہے نا گلورگی کی جو عوام ہے وہ پریشان ہے تو عوام پر ایک غیر ضروری تمہیں کچھ لوگ جو ہے نا مفاد پرس لوگ اپنے مفاد کے لیے پوری خوان کو جو ہے نا معلوم جس کو جانکار ہی نہیں ہے ایسی غیادت کے ادھو پرے ہمارے پر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلدار ہوتا ہے جائے ہن جائے کر نہ رکھا اب یہ تمام باتیں جو ہے ہم اسٹیج سے سنتے ضرور ہیں فیس بک پہ بھی دیکھتے ضرور ہیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تمام شوشل میڈیا پہ جو ہے ہم دیکھتے ضرور ہیں کہ کون بہتر کینڈٹ ہے کون ہماری آواز اٹھا رہا ہے پچھلے پانچ سالوں میں اسیملی میں جیتے ہوئے ہمارے کینڈٹ کتنے بار آواز اٹھا ہے سب چیزیں دیکھتے ہیں لیکن آخر میں پہیسے کون کتنے رہا کی انہیں ہزار دے رہے تو دو ہزار کون دیتا درہا ڈھونڈ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں تو یہ دو ہزار ہو یا پانچ ہزار ہو یہ آپ کے پاس ٹکنے والی رقم نہیں ہے یہ آپ کے پاس ایک دن میں ختم ہوگی یہ گھنٹے میں ختم ہوگی لیکن یقین جانئے کہ یہ دو ہزار پانچ ہزار میں آپ اپنا ہی نہیں بلکہ آپ کی نسل کے مستقبل کا سودہ کر رہے ہیں آج میرے اوپر ایک ایف آئی آر درج ہے میں نے پیپر میں دیا ہے ایک الیکشن کینڈیٹ کو اپنے کیسز بتانا ہے میں نے ایف آئی آر درج بتایا ہے میرے اوپر کیسز ایف آرد کے معاملے میں مجھ پر اجزام ہے کہ میں نے تیرد گھنٹہ راستہ روکا ہے کوٹ کو جائیں گے پیشے ایڈنٹ کر رہا ہوں کوئی ڈر نہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے آپ کے لئے اسے ہزار کیسز اگر آتے ہیں تو آپ کا ایف آئی لینے کے لئے نادیر صاحب نادیر صاحب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ملت کے خلاف اگر آرہ حض اٹھتی ہے کوئی نظر نہیں آتا الیکشن آتا ہے تو یہ بھار نکل کے آتے ہیں حساب کتاب لے کر کے آتے ہیں بھئی ہمارا اوٹ بینک کتنا ہے ہمارا اوٹ بینک کتنا ہے میں آپ کے بھیج میں آیا ہوں میرا کوئی پارٹی کا اوٹ بینک نہیں میں اوٹ بینک کی پالٹکس میں یقین نہیں رکھتا مجھے اوٹ بینک کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کی دعاوں پر یقین ہے آپ کی طاقت پر یقین ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے گروپر کا شہر کی عوام اچھے سوچ سمجھ کر کے دالنا ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس الیکشن میں میرے کو کامیاب کریں گے جن تدر کو کامیاب کریں گے میرا نشان ہماری ماں بہنوں سے ایک گزارش ہے بہت اہم ہے نشان آپ کو اپنے پوری ماں اور بہنوں کو بتانا ہے نشان کے طرح سے کوئی گلتی نہیں ہونا سیجن لنبر نشان آواز نیاری زور سے بولیے آج اس الیکشن میں پہلی چیز یہ ہو رہی ہے کہ کینڈیٹ کی فوٹو بھی ہے چہرہ یاد رہے گا یہی چہرہ ہے چشمے کی فوٹو ہے تیسرے نمبر پہ ہے انشاءاللہ اس تاریخی الیکشن میں ہماری جدو جوہد کو ہماری کامیشوں کو ہماری کوشش کو آپ تمام لوگ سرائیں گے اور گل برگا شہر کے اندر ایک نیا اتیاز کو درج کریں گے شکریہ سلام علیکم میں چندو پاٹیل کو کہنا چاہتا ہوں پہلے چندو پاٹیل پہلے الیکشن جیت بعد میں ستر پرسند اور تیس پرسند کی بات کریں اور یہ بولتا ہے کہ گل برگے کو پاکستان نہیں بنانے دوں گا اور یہ چندو پاٹیل تیرے جیسے دس یا دس ہزار نرنگر موڈی پیدا ہونے دو اور تیرے جیسے دس چندو پاٹیل ہونے دو یہ دیش کو یہ ملک کو کوئی مائک کا لار پاکستان نہیں بنا سکتا اور یہ ملک ہمارا ہے یہ ہندو کا مسلمانوں کا سکھ کا عیسائی کا یہ تمام ہمارا ملک ہے یہ ملک کے لئے اوپر اگر کسی کے اوپر آنکھ اٹھتی ہے کوئی ملک کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا سب سے پڑے ہمارا مسلم نوجوان آگے آئے گا اپنی چھاتی لے کر بکچالج کرے گا آؤ بتاؤ مر مٹلے کے لئے تیار ہے ہمارا نوجوان اس ملک کے لئے مر مٹلے کے لئے تیار ہے اور یہ پیسہ ہے وہ کرنپتی کا بیٹا ہے بہت پیسہ ہوں گا تیرے پاس رکھ لے تیرا پیسہ لوگوں کو خرید رہا ہے چون کتنی بھی کوشش کر چندو تیرا ایسا چاند ہے چاند ہے گھرڑ ہوگا پھر پاس سال تک تیرے گھرڑ کے پر آگے نارندر بودھ لکھ لیا ہے پورے بہرے کٹ لگا گے چھوڑے روڑ کے اوپر خالی لاکہ بندی لون بندی کرے ہیں ناکہ بندی کرے ہیں جی ایس تیرے خالی لوگوں کو تکلیف دھنے کا کام کرے ہیں جب سے دو آزار چودہ سے وہ پڑھان مانتری بنایا ہے سری پر سریمان کو تکلیف دیتے آرہا ہے لانندر بودھے اور یہ امیر شاہ یہ دو بدماش جو ہیں ملک کو پھلوات کر رہے ہیں یہ امیر شاہ کہتا ہے کہ یونیفارم شیویر پورٹ لائے گا پھر یہ کہتا ہے کہ یلنیار سی اور سری ویویو میں لائیں گے میں امیر شاہ سے کہنا چاہتا ہوں امیر شاہ تو کتنا بھی کوشش کر لے جب تک بابا صاحب امیر کر کے جو دستورہ ہند ہے جب تک کانسٹوٹوشن اپ انڈیا ہے تو رہنے دو تیرا باپ موڈی رہنے دو سری ڈابلے سٹیزنشپ ایک ورڈ کانسٹوٹوشن کا چائنج نہیں کر سکتا میں بھی خانون داؤں دیکھ لے دو آنے دو سری ڈابلے یلنہ سے آنے دو کسا یلنہ سے لاسکتے ہیں ہم بھی بتائیں گے ناچر حسین استاد ہی کر سکتے ہیں یہ تیہ ہو چکی یہ بات سارے لوگ سارے طبخات ناچر حسین استاد کی تائک کر رہے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ناچر حسین استاد کو منتقب کریں ایک بیباد کا خائد ہونا ضروری ہے خمال اسلام کا انتقال ہو گیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے کسی لیڈر کا انتقال ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ خیادت کا اخلاف پیدا ہو گیا عالم کا اخلاف پیدا ہو گیا لیکن جو اخلاف پیدا ہو اس کو پر کرنا بھی ضروری ہوتی ہے اب اگر یہاں سیٹ خالی ہے تو سیٹ پر کسی کو بٹانا چاہیے نا تو اگر خمال اسلام کے انتقال سے خیادت کا اخلاف پیدا ہوا ہے تو اس اخلاف کو پر کرنے کے لیے دوسرے خمال اسلام کو لانا ضروری ہے